کسی کو کافر کیا ہے اتنا ساں ٹھیک ہے لیکن کسی اور کو جنت ملانے دو یار کون ظالم ہے جو نبی کا گستاخ بن سکتا ہے اختلاف رائع ہے مسائل کون ظالم ہے جو پاک بیگیوں کا ازواج متحرات کا صحابہ کا گستاخ بن سکتا ہے لیکن اس قدر تعصد کی پڑتی آنکھوں با میں نہیں آنکھ بڑھا سکتا کتنے دنیا میرے بیان سنتی میں نہیں پڑھا سکتا کیا اللہ ہاتھ جڑتی ہے ہی امت بن کے رفع مسلمان بن کے رفع جو تمہارا عقید ہے اس کے قائم روح اور رفع کونی تنادر کرتی ہے اپنے ربی کی زندگی پر تمہیں منافقوں کو ساری زندگی اپنے سے دور نہیں کیا چلو کچھ منافق تو چھپے ہوئے تھے جن کا کسی کو نہیں پتا تھا سوائے اللہ کے نبی کے لیکن عبداللہ بن مبعی کا تو سب کو پتا تھا کہ یہ منافق ہے میرے نبی پانی پی رہے تھے ان کے بیٹے عبداللہ بن نبی کا بیٹا عبداللہ پکے صحابی یا رسول اللہ تھوڑا پانی تو بچا دیں آپ نے کہا کیا بھاب ہے کہ آپ نے باپ کو پھلاتا ہوں شاید ایمان اندر آگیا تو آپ نے بچا ہوا پانی دے دیا کہا اب باپ پانی پی لو کیا ہے کہ میرے نبی کا چھوٹا پانی ہے پی لو کہا کوئی پشاپ لیا وہ پی لوں گا یہ نہیں تھی انہوں نے واپس آ کر کہا یا رسول اللہ میں بیٹا ہوں اب مجھے اجازہ دے میں اس کی گردن اڑاتا ہوں منافق کی آپ نے کہا نہیں عبداللہ تھیر اب آگئے تو خدمت کر میں نہیں چاہتا لوگ کہیں محمد اپنے ساتھیوں کو خطل کراتا میرے نبی کا منافق ہوں امت پر گفر کے فتوے واجب القتل کہ تمہیں موت نہیں آئی تمہیں اللہ کے ساتھنے خڑے بھی جواب نہیں اور جیسے وہ برا ہے ان کے بیٹے آئے کے لئے یا رسول اللہ میرے ابا کو کفن کے لئے کرتہ دے دیں گے آپ نے کہاں دے دیں گے یہ کون ہے جس نے ام آئیشہ پر تحمت لگائی تھی یہ وہ آدمی ہے سوچو صحیح منافقہ تو ایک طرف رکھ دو سب سے پیاری بیوی ایک صاحب نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کو سب سے زیادہ کس سے پیارا ہے آپ نے کہاں آئیشہ سے بری محفل میں کہا عرم میں اظہار محبت عورت کے ساتھ عید محفل لیکن آپ نے بری محفل میں کہا آئیشہ سے وہ کھمراغ ہے ان کو توقع نہیں دیکھتی کہاں رسول اللہ میرا مطلب ہے مردوں میں کس سے زیادہ پیار ہے صاحب سمجھ گئے کہ اس کا میرا جواب حضم نہیں ہوا صاحب نے یہ نہیں کہا ابو بکر سے آپ نے کہا آئیشہ کے ابوہ سے سب سے زیادہ پیارا ہے جن کی گود میں سینے پر سر تھا کائنات کی واحد خاتون ماتا فی سحری و نہری میرے معبوب صلی اللہ علیہ وسلم اے یوں پڑے اور یہ کاریے سر ام آئیشہ کی ٹھوڑی اور سینے کے درمیان تھا اور کائنات کی افضل ترین ہستی نے کائنات کی افضل ترین خاتون کے سینے پر جانتی یہ وہ خاتون ہیں یوسف علیہ السلام پہ تحمت لگی شاید شاہد من اہلہ زلیخہ کے عزیزوں میں ایک نے گواہی دی کہ یوسف سچے ہیں زلیخہ جوڑی ہے عیسیٰ علیہ السلام کی ماں پہ تحمت لگی تو عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی ماں کی پاکیزی کی گواہی دی کہ میری ماں پاکیزہ ہے امپت کی ماں عائشہ پہ تحمت لگی تو میرا انزہ خود گواہ پت کے آئے میرے انزہ نے کہوائی تھی اور سورہ نور میں چودہ آیات اتاری ان پہ تحمت لگی اتنا بڑا دکھ دیا کہ اس کی انتہا کوئی نہیں اور آپ کہہ رہے ہیں دے دیتا تم سوچو دوسری کچھ تمہاری بیوٹی کے تحمت لگا تمہاری بیوٹی کے تحمت لگا دے پاکیزہ عورت پر تمہیں اسے قتل کرنے کے بھی شکھر ہوگے یا کم از کم زندگی پھر کبائی کھاڑ کروگے یہ وہ خاتون ہیں جن کی پاک پاک پاکی کو دین کرنے کے لیے اللہ گواہ بنا قرآن گواہ بنا جن کا حجرہ میرے نبی کا روزہ بنا یا ستر ہزار فرشتہ صبح آتا ہے شام تک درود و سلام پڑتا ہے شام کو آتا ہے صبح تک درود و سلام پڑتا ہے ہائے جا دکھ نہیں دیکھا اس وقت اور میرے نبی کہہ رہے ہیں یہ لو میرا فرطا اپنے باپ کو کفن دے پھر کہا یا رسول اللہ جنازہ پڑھا دیں گے کہاں پڑھا دوں گا شاید یہ عبداللہ بن نبی کا جنازہ ہے اور آپ اہے صحابہ کو کھڑے ہوئے ہیں صف بنا کے وہ عمر حضی اللہ نے سامنے آکے کھڑے ہو جاتے ہیں یا رسول اللہ آپ کو پتا ہے یہ پتا ہے جانتا ہوں تو آپ اس کا جنازہ کیوں پڑھا ہے کہاں اب عمر مجھے اللہ نے روکا نہیں یہ کہا ہے پڑھ یا نہ پڑھ میں معاف نہیں کروں گا میں پڑھتا ہوں شاید پھر کہاں میرے اللہ نے کہاں ہے ستر دفعہ بھی تو ان کے لئے دعا کرے گا تو معاف نہیں کروں گا میرے نبی نے کہاں اگر میرا اللہ یہ کہتا ہے کہ تو اس کے لئے اگر ستر دفعہ دعا کرے گا تو میں معاف نہیں کروں گا تو آپ نے جنازہ پڑھا ہے آپ آپ پیچھے پیچھے گبر میں دفن تک گئے تو اس کو گبر میں ہتار چکے تھے آپ جب پہنچیں آپ نے کہاں باہر نکال باہر نکال آگیا سب کے سامنے مو سے اپنا دھوک نکال کو اس کے مو میں ڈالا شاید بخشش ہو جائے ایک سو منافقوں نے کلمہ پڑھا یہ منظر دیکھتا میرے بھائیوں میں بڑے دکھ سے بھول رہا ہوں صبح میرا سفر بھی ہے جنگی آنا ہے میں لمبی بات نہیں کر سکتا ہوں لیکن میں اپنا کلیجہ نکال کیا آپ سامنے رکھ دیا کہ ہم زلت و پسٹی کی انتہا کو پہنچ چکی کو زندہ باظ مردہ باظ gearکی خودکککککککککککککککککککککککککککککک